مجھے سفر کا آغاز کیا ہے اور ابھی میں موجود ہوں یہ کراچی میں دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یہاں سے میں اور آسمنگل دونوں نے سفر کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے نورانی نور اربلا دور اور انشاءاللہ جائیں گے وہاں سے مقام لعوت اور مقامات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے سفر اور اسی پہ آپ ہمارے ساتھ چھوڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دیکھاتے رہیں گے راستے میں جہاں جہاں پہ بھی ہم جائیں گے اور سفر ہے انشاءاللہ انجائے کریں گے آپ ہمارے ساتھ موسم کی صورتحال دیکھا جائے تو موسم میں اس ٹائم پہ کراچی میں تو موسم کی صورتحال ہے آپ کے سامنے اور ماشاءاللہ جائیں گے ایدر موسم گرم ہے تو نورانی کے موسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا موسم جو ہے نا وہ سارا سدھی ہے اور موسم جو ہے نا وہاں پہ بہت سد ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا اور وہاں پہ اور کون کون جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ کیوں میں جائیں گے اور ساتھ میں جوڑے رہے ہو ہمارے ساتھ میں ایک دوست ملیں گوہ رہے ہیں یار ویڈیو میں لے کے آؤ اور آپ کا تعلق کہاں سے بھائی بلدیا چاندنی چوک سے بھائی ہیں بھائی بہت رہے ہیں کہ جو ہے نا سبکرائب کرو اور ساتھ میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اور بھی بہت سی جگہیں دیکھائیں گے انشاءاللہ جو ہے نا اور حضرت کے کمپلیٹ ہو جائے گا اور تمام دوست سے ایک دارش ہے کہ آپ چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کریں بہلا ایکن کو ضرور بھائیں تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچی رہے ہیں سفر کا آغاز کر رہے ہیں آسم انکل بھی شوٹ کر رہے ہیں آپ نے ٹک ٹاک کی آئی ڈی کے لئے اور جو ہے نا ہم لوگوں نے یہاں سے ایک چشمہ بھی کر دیا ہے کیوں کہ سفر جو ہے نا بہت دور ہے اور تین سے چار گھنٹے سفر کا ہے تو اسے جیسے ہم لوگوں نے یہاں سے ایک انکل ہے وہاں سے ہم لوگوں نے چشمہ بھائی کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس ٹرائبل پر بہت انجائی کرنے کو ملے گا اور بہت سے مکمات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے ابھی نکل رہے ہیں ٹائم تو یہاں پہ ہو گیا گیارہ بچ کر بیس پائیس منٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا اب ہمارے ساتھ بہت انجائی کریں گے بھائی نے بھائی کو راستے میں وہ ملی ہے کہنا میں ٹنکی کا ڈکنا ملے اور آگے والے جو بھائی کر تھا اس کا ڈکنا گر گیا یہ چیز میں نے جو دیکھی ہے نا کراچی میں ایک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال بہت کرتے ہیں باقی شہروں میں بھی الحمدللہ گئے ہیں مگر جو ہیں نا کراچی میں انسانیت کے ناتے مطلب لوگ بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں هذا ہے نا ہیچی کو یہاں پہ دار دی ہے یہاں پہ کے دوخت ہی ہے آپ ہمارے ساتھ جھڑے دیتے ہیں آگے کا سندھ کے یہاں ہریں اسکوڑواری روڈ ہے اور آسمان کلھر میں دوں نا۔ موسیقی 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 اب جائیں گے اور اس حالا جو ہے نا آپ چوکی کی طرف ریسے وہاں سے آگیا بھی ساکران روڈ ہے اور اب ہمارے ساتھ جوڑے رہے نا ساکران روڈ ہے نیر پر پہنچ چکے ہیں یہ ساکران روڈ ہے اور یہاں یہاں پہ ساکران نیر کے پاس لوگ رکھیں اور یہاں بڑی زبردست جگہ ہے یہاں چل رہی ہے اور بہت زیادہ مطلب کہ اس کے نیر کے بارے میں آنسون کو بتا رہے ہیں کہ یہ نیر بہت گہ رہی ہے اور آج یہاں پہ موسم ہے موسم سرما جو ہے وہ شروع ہو گیا تو جس کی وجہ سے یہاں پہ مطلب کہ جو موسم ہے خوشک ہے ماشاءاللہ یار زبردست جگہ ہے بیو تو آج کنکر بھی اپنے مل ساتھ ہیں اور یہ نا ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے آگے اور ماشاءاللہ یار اس پانی بھی گولڈ ہیں اور یہاں چلو چلو آگے جلیں گے ساس رہے آئے گا مرج کریں گے انشاءاللہ جائے نا ہمیں اور ایسا تھا پھر یار بس زندگی میں آپ کو بتا بندہ کو انجائے کرنا چاہیے گمنا کرنا چاہیے اپنے بیٹس پٹ تو جائے نا زندگی ہے اسے بندے کو انجائے کر کے گزارنا چاہیے اور اسے جیسے ہم لوگ انہیں بھی سفر کا آغاز کیا ہے اور جائے نا ہمیں بلا چلو فرم پھر لیتے ہیں زندگی یہی ہے گمنا پھر نہیں ہے تو 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 ہم لوگ پہنچکے ہیں نورانی کراس پہ ماشاءاللہ یار بہت زبردہ سفر رہے بہت زبردہ سفر رہے اور یقین ملہا ہنجائے کیا ہے آٹے ہوئے سفر رہے میں وہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پہ ٹریول کیا ہے مگر اس دورہ جو بائک پہ ہم لوگوں نے ٹریول کیا ہے ماشاءاللہ دبردہ سفر یقین ملہا اور اسے آسمانگر یہ نورانی کراس ہے نورانی کراس ہم لوگ نورانی کراس پہنچے ہیں اور بیٹھے ہیں ابھی کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ میں نکلیں گے یہاں سے پھر واپسی نورانی کے لئے واؤ زبودہ جگہ ہے یار یہ تو چک کرو یہ کوئی پدری المادینہ جنرل سٹور اس کے ساتھ میں میڈوے ریسٹورنٹ ہے زبودہ جگہ ہے یار ماشاءاللہ جگہ بھی اتنی بڑی ہے اور ساتھ میں دیکھیں نمان شاہاللہ جگہ کسی نے سی بی ای وی ای پی بنائی ہے اور مزیدار مزیدار جگہ ہے واؤ یہ آسمانگر کہنا ہے کہ یہ جو آنا کراچی اور نورانی کے جو میڈ پائن ہے تو مطلب کے اس وجہ سے اس کو میڈوے لکھا ہوا یہاں پر مطلب یہاں سے اور آپ چوکی اور یہ نورانی کے درمیان کا راستہ ہے اور یہاں مطلب بس ہم لوگ انہیں آدھا سفر تہہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا شام تک آسمانگر کتنی دیا تک پہنچ جائیں گے ابھی ہم لوگ ابھی ہم لوگ مطلب کے سینٹر میں پہنچ چکے ہیں کھانا مانا کھائیں گے یہاں کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ میں پھر یہ جو ہے نا زبادش یارمینی ہے میرا تو یہ پہلی دفعہ مطلب کے جو ہے نا سفر ہے اس جگر کا تو آپ کا آسمانگر کا تیسا چکر ہے تو آسمانگر سے بیٹھے ہوئے تھے آسمانگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو دفعہ بائک پہ دو دفعہ دو دفعہ گاڑی پہ آنا دوسری دفعہ یہ مطلب کے دوسرا بائک کا یہ دوسرا سفر تو میں نے مولا چلو میں بھی ایک دفعہ چلتے ہیں اور چل کے جگہ دیکھ کے آتے ہیں کہ نورانی کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مقام لہوت ہے وہاں پہ وہ بھی دیکھ کے آئیں گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ انجائے کر کے آئیں موسیقی آتے ہیں کلام کلام صورتر اری ندی وقت خانے مرم بندے کی کوئی ذات نہیں ہے کوئی گہر بات نہیں ہے ایسے کالے کالے پھاڑ ہیں صرف اے طرف اور ایک جنگلی پرندہ ملے نظر آیا ہے دور سے یہ دیکھو نا یہ آپ کو کوئی چیز دیکھا ہے یہ کوئی چیز ایک جنگلی پرندہ جنگلی پرندہ اور جنویر بس خالی نظر آ رہے ہیں وہ بھی دیسی مطلب گاہیں اور پیہیں اس سے بھی رہا ہوں لوگ انہیں آتے ہوئے فروٹ لیے تھے ٹھوڑے سے آسمان کے لور میں نے تو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں ان کے مالٹہ لیا ہم لوگوں اور یہاں سے میں نے ایک جیز دیکھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ مچھلیاں اس کے اندر یہ نظر چھوٹی چھوٹی یہ مچھلیاں اس کے اندر ہیں یہ طلاب ہے طلاب کے اندر اللہ تعالی کی شان ہے یہاں دیکھو بیابان جنگل بیابان جنگل ہے اور جنگل میں جو ہے نا اس نالی کے اندر پانی اس نالی کے اندر پانی اور پانی میں پھر دیکھیں مچھلیاں اور اللہ تعالی کی شان ہے دیکھیں جاں ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو مالٹہ پھینگا ہے ایک کار پہلے چلکے پھینگے لنے نکھائے پھر یہ ہم لوگوں نے اس کو یہ مالٹہ کا اندر والی گیری پھینگیا ہے نا تو مچھلیاں اتنی آگیاں اس کے پتے دیکھا بیا بون ساری ہے بیلکل بھی جنگل لے ریاں کوئی بھی مطلب کہ جہاں پہ دور تک گھر بھی نہیں تو خالی بس بیران ساری ہے اور بیران ایری میں دیکھوا اللہ تلقی یہ شان ہے گاڑھیوں غیرہ بھی جا رہی ہیں یہاں پہ کوئی بندہ چوری بلوجستان میں یہاں پہ کوئی چوری نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا لوگ پاؤں سے بندے کو چور کو ایک گم پہچان لیتے ہیں اگر کوئی کسی یہ جو ہے یہ سیر یہ ہیں جہاں پہ وہ برانے دھوانے میں جیسے خورا جیسے مطلب ہے ہماری دھوان میں جو ہم پوٹوار تھے کہتے ہیں کہ جو خورا ڈونڈ لیتے ہیں تو اسے مطلب کہ بندے کی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں کیا ہے اور کیا دیکھے گیا کیسے جیسے جیسے یہاں پہ مطلب کہ یہ کی چوری نہیں کر سکتے ہو مطلب کہ یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہو تو ایسا اور ایسا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور اور آسان گروہ پٹ یہاں پہ جائے رہا ہے تو ہم 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 موسیقی 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 ہمیں آپ 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 یہ اب لوجستان کے پاڑ اور یہاں پر مطلب کے جانب میں نے ایک چیز دیکھئے کہ لوگوں کا رویہ لوگوں کا رینسین جیسے بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ سامنے دیکھیں ہوتل پر چائے بنا رہے ہیں اور پیل کر پرانا روایت تی طریقہ ہے اور جو ہے نا یہاں پہ اس ساتھ اب تسلیل ہے موٹسیکل گیا ہے یہاں پہ تسلیل جو ہے نا یہاں پہ بائیک لگایا ہے اور ابھی یہاں سے پچی لیا ہے ہم لوگوں نے کیونکہ یہاں سے آگے بائیک جانا علاو نہیں ہے تو لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے موٹسیکل پارکنگ پارکنگ ہے تو یہاں پہ یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے پچی لیا ہے پچاس تل بھئی جس کیوٹی گارڈ جس کیوٹی گارڈ ہم لوگوں نے لیے تو باقی ہم لوگ چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آگے چیک پوسٹ ہے بلوجستان کی اور یہاں پہ بتایا لکھا ہوا ہے کہ بہر اجازت کے گاڑی بھی اندر نہیں جا سکتی ہے ایسے سنگلاہ کالے پاڑ اوہ اتنا دور تک یہ لیے یہاں سے اوہ اتنا بڑ بڑ کالے پاڑ ہم لوگے کالے پاڑ کالے پاڑ کالے پاڑ بڑ کالے پاڑ کالے پاڑ کو متونکہ ملتا ہے موسیقی موسیقی آج مغل اتنا مشکوش سفر جو اینہ میں نے آج تک موازی میں نے کیا نورانی سے لے کے یہاں تک نورانی کے راست ہے اتنا بھیابان اور ویران جگہ میں نے کبھی نہیں گئی اور یقیر ملو کہ اتنی پریشانی راستے میں آتے ہوئے ہم لوگ تنگ تو نہیں ہوئے تو بس چار سو پانچ سو صحیح ہے صحیح ہے وہ ہی تو یقین مانو کہ اتنا مشکل سفر میں نے زندگی میں کبھی بھی سفر رات کرتی تو آج تک یہ نہیں ہے مگر ایسا سفر میں نے خطرناک روڈ اور جو اینا ایسا مشکل میں نے کبھی بھی نہیں کی اور میری زندگی کا یہ پہلا ایڈونچر تھا ایسا ٹریول جو میں نے پوری زندگی میں پہلی دفع کیا اور یا اسے سفر میں تو میرا زندگی میں پہلا اور آخری سفر ہے آج کے بعد میں کبھی ایسا سفر زندگی میں نے کبھی سوچوں گا بھی نہیں رات کے ٹیمپر میں کبھی ٹریول کریں ہمیں اکثر نانا وہ یہی مچھتہ دیا کرتے تھے کہ رات کے ٹیمپر سفر نہیں کرنا مگر یہ میرا زندگی پہلا اور آخری سفر ہے آج کے بعد کبھی میں یہاں سے مطلب کہ بلوچستان کبھی زندگی میں رات والا سفر تو مرے ذہن میں نہیں آ رہے تو انشاءاللہ وہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ نے سفر کشپے کیا آپ کو مدھا آیا نہیں آیا سفر تو خیر ہم لوگ نے کیا ہے بائیک کے دن کا ٹیم پہ تو ہم لوگ نے بڑا سفر کیا ہے رات کے دن دن کا سفر تو آپ کو بتا ہے وہ تو ہلاک سفر ہے جو رات کا سفر ہے نا رات کا سفر میں نے اور بائیک اور وہ بھی سیونٹی بائیک اور یقین منہیں کہ ایسا جو ہے نا جنگی کا پہلا اور آخری سفر ہے بائیک ایسا کبھی جنگی میں آت کے محمدی ہوگا اور ساتھ میں جو ہے نا ساتھ میں جو ہے نا ایسا سفر رات کے ٹیم پہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے براہ دیڑ گھنٹے والا سفر ایک انٹر میں کیا تو فیضا آپ اصلاف لگا لے پھر اس سفر کسا ببرا ہوں اصلاف اور ناستہ بھی بہت خطرنا تھا جاڑیوں میں اصلاف ویران میں تو کبھی ایک ایک دل میں میرے یہ خوف تھا یہ نہیں ہو کہ کہ کوئی ہم لوگ کو گاڑ یہاں سے روڑ سے نیچے پھینکے اور پھر اتنا میں آتے ہوئے ایک دو جگہ پہ جم میں درہا بھی ہوں مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کو تھام کے رکھا میں نے بلا یاد جو ہے نا سمجھا کہ آج آپ کو میری ڈرائیوری پہ مرسا ہو گیا اطمار ہو جائے یہ یہ وہ تو بات صحیح ہے کہ ہم لوگ اسے ڈرائیوری تو پھر آپ کی ماشاءاللہ صحیح ہے مگر یہ بات ہے کہ جو ہے نا راستہ بہت مشکل ہے ابھی آپ کدھر رکھے ہوگا ابھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا میڈوے ریسٹورنٹ پہ رکھے ہوئے یہ کراس ہے نورانی کراس پہ رکھے ہوئے تو خیر ابھی انشاءاللہ پہنچیں گے ایک کراچی جو ہے نا ٹول پلازہ میں ہاپچوں کی کراس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ میں جائیں گے دیکھیں دوستو بہت مشکل راستہ بہت مشکل سفر کٹا ہے